شمالی کرناٹک رائچور زلے کے مانوی میں نبی رحمت کا پیغام انسانیت کے نام کے عنوان پر عظیم و شانی جلاس منقد ہو رہا ہے اس موقع پر جنوبی ہند کا عظیم دینی مرکز و قدیم درزگاہ جامعہ نظامیہ حیدر آباد کے شیخ الجامعہ و امیر جامعہ نظامیہ نامزد حضرت مولانا مفتی خلیل احمد دامت برکاتہم کی تہینیت کی جا رہی ہے واضح رہے کہ ملک کے معتبر و جید علماء میں شمار مولانا مفتی خلیل احمد کو شیخ الجامعہ و امیر جامعہ نظامیہ حیدر آباد دکن نامزد کیا گیا ہے اس عظیم و شان پروگرام کا حصہ بننے کے لیے ملک بھر سے جاید علماء اکرام دانشوران شرکت کر رہے ہیں کل شام مانوی میں منقد ہونے والے اس خصوصی جلاس کی صدارت نیلنگا کے سجادہ نشین سید حیدر پاشا قادری کریں گے مہمانان خصوصی میں معروف عالم دین و سابق رکن پارلیمنٹ مولانا عبداللہ خان آزمی شرکت کریں گے ساتھ ہی مہدیس دارلوم دیوبند و نائب صدر جمعید علماء ہند مولانا محمد سلمان نقش بندی بھی شرکت کریں گے اس کے علاوہ معروف عالم دین جمعہ مزید سٹی مارکٹ بینگلورو کے خطیب و امام مولانا مقصود عمران اور مولانا وکار اشرفی گلبرگا شریف بھی شرکت کریں گے کل جماعتی اتحاد مانوی زلہ رائچور کرناٹک کی جانب سے منقیدہ اس عظیم و شانی جلاس کو کل بعد نماز اثر سلام ٹی وی انڈیا پر لائیو دیکھ سکتے ہیں تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس پیغام کو ملک بھر میں پہنچائیں